قاری احسان محسین صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے لیکن دو تین منٹ کا وقت میں لے سکتا ہوں چار منٹ کا آپ خبرائیے بات تھوڑا سا محول بنا لے اب تھوڑا سا ایک گری کے لیے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے ان کے حوالے میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں احساسات کو اب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں شیر دیکھیں میرے دوستو اور استاد محترم استاد شورا حضرت قاری احسان محسین صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی حسی رنگت سے جا کر مل گئی آسمانوں کی حسی رنگت سے جا کر مل گئی گھر کی زیند خلد کی زیند سے جا کر مل گئی بولے پڑا مجمع بولے جن کو اپنی ماں سے محبت ہے مجھے بتائیں آپ چوتھا مصرہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھائی صاحب جب ماں کا نام آیا ماشاءاللہ جذباتی ہو گئے یقینا ماں کا لادلہ پیارا بیٹا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی والدین کی خدمت کرنے والا بنا ہے شیر دیکھیں آسمانوں کی حسی رنگت سے جا کر مل گئی گھر کی زیند خلد کی زیند سے جا کر مل گئی ہرے ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک چندت دوسری چندت سے جا کر مل گئی ماں نے جب پردہ کیا ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی بہت بہت شکریہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کسی نے انعانسر کو لگے دیا اب سمجھ میں آیا کہ انعانسر کو بھی دینا جائز ہی ہے شاید اب آئیے میرے دوستو وقت تھوڑا ہے ماشاءاللہ پورا مجمع تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص مولانا اجاز الدین صدیقی صاحب کو دل کی امیق گہرائیوں سے میں دھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں حضرت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہ محفل رسول کا کام اللہ سب سے نہیں لیتا اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اسی سے لیتا ہے بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں میرے دوستو اس پہ بھی کوئی زاہی دانے خوشک بھی بڑی کوشش کرتے ہیں ترہ ترہ کے میرے پاس میں سے جاتے ہیں مجاہد حسنین حبیبی پوری تلنگانہ میں نہیں آنے دوں گا کہیں نہیں لیکن یہ میرے دوستو نات رسول کا صدقہ ہے دنیا کسی کوئی نہیں کر سکتی مولانا اجاز صاحب کے حوالے ان کے کمیٹی کے حوالے جس نوجوان نے قربانیاں پیش کی ہے ان کے حوالے یہ میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں حوصلہ ابزائی کے لیے کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے شیر دیکھئے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے بولے بولے دیکھیں وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے ارے نات کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی خسمت چاہیے نات کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے استاد محترم تشریف رکھتے ہیں اب وقت کم ہے حضرت سے زیادہ میں سن لیتا ہوں اب آئیے چار مصر حضرت کے حوالے پڑھتا ہوں حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کل انشاءاللہ ورنگل کے سرزمین پر پھر ایک مشاعرہ اس کے بعد آپ کی دعائیں تمام لوگوں کا شکریہ حضرت تشریف لا چکے ہیں حضرت کی محفل میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیں خیالات کو پاک کر لیں اور یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جب حضرت نات پڑھیں گے ذکر کروائیں گے تو میرے دوستوں اپنی گناہوں پہ آپ نادم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں چار مصرے دیکھ لیجئے تازہ ترین میں چاہتا ہوں اشفاق صاحب قاری عبدالباطن صاحب خلوص و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں حضرت دیکھیں گے خلوص و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں نبوت کی انگوٹھی میں نگینہ دیکھ لیتے ہیں خلوص و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں نبوت کی انگلتی میں نگینہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دیوان محمد کے انہیں آنکھوں سے کیا لینا یہ نابینا تصور میں مدینہ دیکھ لیتے ہیں یہ نابینا تصور میں مدینہ دیکھ لیتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ استاد شورہ آلی جناب قاری احسان محسن صاحب مظفر نگری سے گدارش کر رہا ہوں کے حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلام سے ہم سامین کو نوازیں اب جناب شیخ ہے مائک ہے رات ہے فیصل آپ کے ہاتھ ہیں حضرت انشاءاللہ شیعر سنائیں گے ان کے بعد دعا ہونی ہے مشاعرہ اپنا مکمل ہوا اختتام ہوا تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ حضرت آپ کے حال اپنے محبتوں سے سنیں میرا ساتھ دیا تو پھر کچھ آگے پڑھ دیں گے نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے شاید میں ناتے پاک تیسری بار پڑھ رہا ہوں آج آپ ہم پتہ سے سنیں گے تو میں شاید حمد کر سنگو پڑھنے کی جی آتا کر تو یہ ٹھیک ہے نہیں میری دن اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل کیا بات ہے مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل جہاں تشریف فرما ہے شہ لولا کے لے کر چل اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل 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 میں اپنے چش میں دل کے واسطے سرما بناوں گا شفا کے واسطے میں مرحم بناوں گا شفا کے واسطے میں مرحم و سرما بناوں گا اٹھا کر لاؤں گا میں ہاں اٹھا کر لاؤں گا ان کی گلی سے خاک لے کر چل مدینے پاک 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 لے کر چل جہاں تشریف فرما ہے شہ لاؤ لاؤں گلے کر چل جہاں اقل و خرد کی اس حتیں دم توڑ دیتی ہیں جہاں اقل و خرد کی اس حتیں دم توڑ دیتی ہیں حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل جہاں تشریف فرما ہے شہ لاؤ لاؤں گلے کر چل رہے پر خوف ہو تو ہو مجھے خطرانہ کوئی ڈر رہے پر خوف ہو تو ہو مجھے خطرانہ کوئی ڈر مجھے خطرانہ کوئی ڈر رہے پر خوف ہو تو ہو میں دیوانہ ہوں ان کا میں دیوانہ ہوں ان کا تو مجھے بے باک لے کر چل مدینے پاک 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 لے کر چل زہے تقدیر اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں زہے تقدیر اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں زہے تقدیر اگر سرکار کے قدموں میں سو جاؤں کفن کے واسطے احرام کی پوشا کے لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے والے ہم سب ہیں مدینے پاک لے کر چل مدینے والے ہم سب ہیں مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل مدینے پاک لے کر چل جہاں تشریف فرما ہے شہے لولا کے لے کر چل رفو ہو جائیں گے سب گمبت خزرہ کے سائے میں رفو ہو جائیں گے سب گمبت خزرہ کے سائے میں رفو ہو جائیں گے سب گمبت خزرہ کے سائے میں تو ان کے در پہ اے محسن قربا چاک لے کر چل مدینہ پاک لے کر چل